اسلام علیکم پاکیزہ کیچن کیسے ہیں؟ آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے یہ بنانے جا رہے ہیں سیوئیوں کا بہت ہی یمیزہ ڈیزرٹ تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے کوکنگ پین میں گھی لے لیا ہے تو یہاں میں نے فور ٹیبلے سپون گھی لیا ہے اس میں تین چھوٹی لائچیاں ڈال دی ہیں تو اس کو ہم نے گرم کرنا ہے ایک پیکٹ سیوئیوں کا ہے ان کو میں نے تھوڑا سا توڑ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے تو ہمیں اسے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے تھوڑا سا چینج ہو جائے یہ بھن جائے تو جب تک یہ فرائی ہو رہی ہیں ہم سیکنڈ سٹیپ بھی کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک الگ سے فرائی پین لے لیا ہے اور اس میں میں پانی ڈالوں گی تقریباً دو کپ اس میں پانی چلا جائے گا اس کے بعد دو ہی چمچ اس میں کون فلار ڈالنا ہے کون فلار ڈال کے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور ایسے مکس کرنا ہے کہ ہم نے بھی پانی کو گرم نہیں کیا ہے یہ بھی تھنڈا ہی ہے اگر آپ گرم پانی میں ڈالیں گے تو اس میں لمز پیدا ہو جائے ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں اور اس کو لو فلیم پر ہی پکانا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہی پک گیا ہے بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اب ہم چینی ایٹ کر دیں گے تو یہاں میں 2 سے 3 ٹی بیلے سپون اس میں چینی ڈال رہی ہوں اور شگر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ونیلا ایسنس ایٹ کریں گے تاکہ اس میں اچھا سا فلیور ڈیویلپ ہو سکے تو یہاں میں چند ڈروپس ڈال رہی ہوں ونیلا ایسنس کے اور اس کو مکس کریں اس کے بعد ہم اس میں کریم ایٹ کریں گے یہ گھر میں جو کریم ہوتی ہے وہی کریم ہے آپ چاہیں تو ڈبے والی کریم بھی لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو میرے پاس گھر کی یہ فریز ہوئی وی کریم تھی تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس سے فلیور بہت اچھا ہے گا تو دیکھیں یہ بلکل ہماری جو ٹوپنگ کے لیے جو کریم تھی وہ ریڈی ہو چکی ہے اور سی ونیاں بھی دیکھیں یہاں پر اچھی طرح سے بھن چکی ہیں ایسا ہی ہمیں کلر چاہیئے تھا تو اب اس کے اندر ہم چینی ایٹ کریں گے تو یہاں آپ نے چینی اس کے اندر ہزبے ضرورت ایٹ کرنی ہے میں یہاں پر تقریباً اس کے اندر 5 سے 6 ڈیبل اسپون چینی ایٹ کر رہی ہوں اور چینی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو چند سیکنڈ پکانا ہے اور اس کے بعد اس میں بہت کم پانی ڈالنا ہے صرف ایک کپ پانی میں یہاں یوز کر رہی ہوں زیادہ پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے زیادہ پانی ڈالنے سے سیوئیاں بیکار ہو جائیں گی بلکل گل کے حراب ہو جائیں گی بہت پیار آئے گا چاہیں تو اسے کپ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر نہ ہو گھر میں تو اس کپ بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کا بلکل رائی کر لینا ہے تو دیکھیں بلکل اس کا پانی خوشکوش گا اور سیوئیاں کتنی پیاری ریڈی ہوئی ہیں اب ہم یہاں پر ایک بال لے لیں گے اور اس میں ہم سیوئیاں ڈالیں گی سب سے پہلے تو نیچے آپ نے سیوئیاں ڈالنی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے تو سیوئیاں ڈال دی اس کے بعد پریس کی ہے اس کو اور اس کے اوپر جو ہم نے ٹاپنگ ریڈی کی تھی وہ ڈالیں گے اب اس طریقے سے یہ ڈال دیں بہت یمی سی ٹاپنگ ہے یہ کھا کے آپ کو مزہ آ جائے گا اتنی مزے دار آپ کی یہ ڈیزرٹ ریڈی ہونے والا ہے کہ آپ باقی میٹوں کو بھول جائیں گے ایسا ڈیزرٹ ریڈی ہوگا اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر پھر سے سیوئیاں ڈالیں گے تھوڑے سے میں نے پہلے بادام ڈال دی ہیں اس کے اوپر بیچ میں اس کے بعد میں سیوئیاں ڈالوں گی تو یہاں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو آج کر رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیئے گا اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو سب سے پہلے ملے گا تو ہم نے سیکنڈ لیئر لگائی اور اس کو بھی پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم پھر اس کے اوپر ٹاپنگ ڈالیں گے کریم کی دیکھیں ٹاپنگ ڈال دی ہے میں نے اس کے بعد ہم اسے بادام پستو سے گارنش کر دیں گے اور اسے آپ چاہیں تو اسی طرح سے پیش کریں یا تھنڈا کر کے دونوں صورتوں میں بہت مزے لگے گا تو دیکھیں یہ مزیدار سا یمی سا ڈیزرٹ جھٹ پڑ بن کے ریڈی ہو چکا پانچ منٹ میں شکری خدا حافظ